مرزا غالب خط نوائی میں معاف آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے خط شروع کرتے ہیں کہتے ہیں بندہ پرور تم کو پہلے یہ لکھا جاتا ہے کہ میرے دوست قدیم میر مکرم حسین صاحب کی خدمت میں میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اب تک جیتا ہوں اور اس سے زیادہ حال مجھ کو بھی معلوم نہیں کہتے ہیں بندہ پرور اب اس میں کہہ رہی ہیں تفتہ کو کہہ رہی ہیں غالب کہتے ہیں کہ میرے دوست دوست قدیم قدیم ہے میر مکرم حسین صاحب کہ سب سے پہلے تم جانا اور ان کی حطبہ میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اب تک جیتا ہوں مطلب غالب ان سے ایک شکایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے میر مکرم حسین صاحب نے غالب سے کوئی رابطہ نہ رکھا ہوگا تو اس لیے غالب ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں اب تک جیتا ہوں اور اس سے زیادہ حال مجھ کو بھی معلوم نہیں مطلب میں جی رہا ہوں اور تقلیف میں ہوں میرے حالات صحیح نہیں ہیں یہ کہنے کا مطلب ہوگا مرزا حاتم علی صاحب مہر کی جناب میں میرا سلام کہنا مرزا حاتم اب دیکھیں ہر گپال تفتہ کو غالب اپنے جو کام ہوتے تھے اپنے کوئی پیغام ہوتے تھے اپنے گھر کے سب حال احوال جو ہیں مرزا غالب ان کو بتاتے تھے اب کہنا ہے مرزا حاتم علی صاحب مہر کی جناب میں میرا سلام کہنا اور یہ میرا شعر میری زبان سے پڑھنا یہ فارسی میں شعر ہے شعر کیا ہے شرط اسلام بود ورزش ایمان بالغیب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی شرط غیب پر ایمان کی مشک تھی کہتے ہیں کہ اسلام کی شرط غیب پر ایمان کی شرط ہے مطلب اسلام جو ہے غیب پر منا جاتا ہے اے تو غائب زے نظر مہر تو ایمان من مست ہائے تم میرے ایمان کی جہیز کی نظروں سے اوجھل ہو کہتے ہیں تم میرے ایمان سے جو ہے میری نظروں سے تم اوجھل ہو بھیج چکا تھا اس کے دو دن یا تین دن کے بعد دوسرا خط پہنچا وہ کہتے ہیں تمہارے ایک خط کا جواب میں بھیج چکا تھا اس کے دو یا تین دن کے بعد تمہارا جو ہے دوسرا خط پہنچا سنو صاحب اب دیکھیں غالب کی یہ خوبی تھی کہ وہ ایسے بات کرتے تھے کہتے ہیں اگلا کوئی ساتھ بیٹھا ہوئے اس طرح مطلب خط لکھنے والا انداز ان کا نہیں ہوتا تھا انداز یہ ہوتا تھا کہ میں ساتھ کسی سے بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں کہتے ہیں سنو صاحب جس شخص کو جس شغل کا ذوق ہو اور اس میں بے تکلف عمر بسر کرے اس کا نام عیش ہے تمہاری توجہ مفرد بے شیر شیر و سخن کے تمہاری شرافت نفس اور حسن طبعہ کی دلیل ہے کہتے ہیں تمہاری توجہ جو ہے شیر و سخن کے علاوہ تمہاری جو شرافت نفس ہے اور حسن طبعہ کی دلیل ہے مطلب تمہارے حسن طبعہ کی دلیل ہے تمہاری شرافت کی دلیل ہے اور بھائی یہ جو تمہاری سخن گستری ہے مطلب یہ تمہاری شائری ہے اس کی شہرت میں میری بھی تو نام آوری ہے کہتے ہیں کہ تمہاری یہ جو سخن گستری ہے مطلب تم جو شائری کرتے ہو مزہر گپال دفتہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو سخن بھاری کرتے ہو مطلب جو شائری کرتے ہو اس میں شہرت نام آوری میری بھی تو ہے کیونکہ مرزا غالب استاد تھے شائری میں مرزا گپال دفتہ کے تو وہ کہہ رہے ہیں تمہاری شائری جو مشہور ہے اس میں میرا نام بھی تو ہے کیونکہ میں نے جو تمہیں سکھایا میرا حال اس فن میں اب یہ ہے کہ شیر کہنے کی رویش اور اگلے شیر کہے ہوئے شار سب بھول گیا کہتے ہیں میرا حال جو میرا فن ہے جو میرا فن شائری ہے غالب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہے کہ جو میں نے شیر پہلے کہے تھے اور اب بچھلے سارے شیر جو ہے میں بھول گیا ہوں مگر ہاں اپنے ہندی کلام میں سے ڈیڑھ شیر یعنی ایک مکتہ اور ایک مصرہ جو ہے وہ یاد رہ گیا ہے سو گاہ گاہ جب دل الٹنے لگتا ہے تب دس پانچ بار یہ مکتہ زبان پر آ جاتا ہے کہتے ہیں گاہ گاہ مطلب کبھی کبھی جب دل الٹنے لگتا ہے تو تب میں میری زبان پر کچھ اشار آ جاتے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے اب آگے ہیں بھی جب سخت گھمرا جاتا ہوں اور تنگ آ جاتا ہوں تو یہ مصرہ پڑھ کر چپ ہو جاتا ہوں اے مرگے ناگہا تجھے کیا انتظار ہے یہ کوئی سمجھے یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی بے رون کی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں کہتے ہیں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی بے رون کی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں اپنے جو ہے غموں کا ماتم کر رہا ہوں جو دکھ مجھ کو ہے اس کا بیان تو تو معلوم مگر اس بیان کے طرف اشارہ کرتا ہوں انگریز کی قوم میں سے جوان رو سیاہ کالوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے کہتے ہیں انگریز کی قوم جوان رو جو ہیں جوان جو تھے نوجوان تھے سیاہ کالوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے اس میں سے میرا اس میں کوئی میرا امید گا تھا اور کوئی میرا شفیق اور کوئی میرا دوست کہتے ہیں وہ جو مر گئے ہیں جوان رو انگریزوں کے ہاتھوں سے ان میں کوئی میرا امید گا تھا مطلب کوئی دوست تھا کوئی میرا شفیق تھا کوئی میرا چاہنے والا تھا کوئی میرا دوست تھا کوئی یار تھا کوئی میرا شاگرد تھا مطلب ہندوستانیوں میں سے کچھ عزیز کچھ دوست کچھ شاگرد کچھ معصوق وہ کہتے ہیں جو بھی مر گئے ہیں ان میں سب میرے عدیز تھے کوئی میرے دوست تھے کوئی شاگرد تھے کوئی میرے معشوق تھے مطلب ہر جو مر ہیں ان میں میرا ان سب سے تعلق تھا تو وہ سب کے سب خاک میں مل گئے ایک عزیز کا ماتم کتنا سخت ہوتا ہے جو اتنے عزیزوں کا ماتم وار ہو اس کو عزیز کیوں نہ دشوار ہو وہ کہتے ہیں کہ جو مرنے والے کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو انگریزوں کے ہاتھ اسے مر گئے ہیں غالب ان کا ہی ماتم کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں جب اپنے عزیزوں کا ماتم دار ہو جب کوئی اپنے عزیز جلے جاتے ہیں تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں اپنے عزیزوں کا ماتم دار ہو اس کو عزیز کیوں نہ دشوار عزیزت کہتے ہیں زندگی کو کہتے ہیں زندگی کیوں نہ مجھے دشوار ہو ہائے اتنے یار مرے کہ جواب میں مروں گا تو میرا کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا کہتے ہیں میرے اتنے یار مر گئے ہیں میرے اتنے چاہنے والے میرے اتنے دوست مر گئے ہیں تو اب میں جب مروں گا تو کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِونَ یہ خط مرزا غالب نے لکھا جون یا جولائی اٹھارہ سو اٹھامن میں نائنٹین ففٹی ایٹ میں غالب نے یہ خط لکھا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا کوئی مشکل نہیں آئی ہوگی اور جو فارسی شہر تھا اس کا بھی میں نے آپ کو تجبہ بتا دیا ہے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ